اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈاکٹر ماہ مشواق تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور میڈیسن کے اوپر میڈیسن کا نام ہمارے پاس ہے میتھاڈون میتھاڈون ٹیبلٹ کیوں استعمال کی جاتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں کن لوگ کو دی جاتی ہے کن لوگ کو استعمال نہیں کروانی چاہیے اور کتنی دفعہ آپ نے اس کو دن میں لینا ہے اور اس کے کیا کیا برے اثرات آپ کی زندگی پہ آپ کی بوڈی پہ آ سکتے ہیں تو آج ہمیں چھے ٹوپیکیاں پر بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بھی لائکن کو بھی پریس کر لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لاتی رہتی ہوں انفرمیٹیو جو کی میڈیسن کے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اور زیادہ شیئر کیجئے گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو ہے میتھاڈ آن ٹابلٹ میتھاڈ آن ٹابلٹ کرتی کیا ہے یا ہے کیا سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں فارمکولوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں دوائیوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں فارمکولوجی کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگ کو سٹوئرنٹس کو پتا ہوگا جن لوگ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں کہ فارمکولوجی ہم کہتے ہیں فارمکولوجی ایک برانچ ہوتی ہے ایک فیلڈ ہے جس میں ہم دوائیوں کی سٹڈی کرتے ہیں مطلب دوائیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو فارمکولوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو میتھاڈون ہمارے پاس ایک ایسی دوائی ہے جو کہ آپوائٹ کے طور پر کام کرتی ہے انلجیسی کے طور پر کام کرتی ہے تھوڑا سا سان لفظ میں بتانا چاہتی ہوں اس کا ہوتا ہے کہ یہ ایک پین کلر کے طور پر کام کرتی ہے تو مطلب اس کے دو بہت بڑے بڑے فائدے ہیں ایک تو یہ آپ کی پین کو ٹھیک کرتی ہے اور دوسرا ان لوگوں کو زیادہ تر ان لوگوں کو استعمال کروائی جاتی ہے جن کو کوئی نشے وغیرہ کی عادت ہوتی ہے یہ دوائی آپ کو بغیر ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے تو ملے گی ہی نہیں یہ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی زیادہ تر کہ آپ کو یہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر ملے اور دوسری بات آپ نے یہ لینی بھی نہیں ہے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے حساب سے ہی آپ نے یہ دوائی لینی ہے خود سے نہیں لینی کیونکہ اس کے برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی جی اس کے تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا use بتایا اب میں آپ کو تھوڑا سا detail بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا pain ہے جیسا کہ headache ہوتا ہے یا body میں pain ہوتا ہے یا پھر آپ کو menstrual pain ہوتا ہے مطلب ایسا pain جو آپ کا شدید ہو رہا ہوتا ہے ایک pain ہوتا ہے جو برداشت کے قابل ہوتا ہے ایک pain ہوتا ہے جو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے severe pain ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسی condition میں ڈاکٹر آپ کو یہ دوائی استعمال کروا سکتے ہیں سجی اگر آپ کی ہوئی بھی ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ کوئی پین ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے اس میں ایک چھوٹی سی سلائیڈ ڈالی ہے ایفیکٹ اس کے ڈالے ہیں کہ کیا کیا اچھے اثرات مطلب اس کے اثرات آپ پر ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کیا کرتی ہے یہ اگر آپ کوئی نشاہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کو عادت ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی استعمال کروای جاتی ہے اور دوسرا یہ پین سگنلز کو جو ہے وہ مینج کرتی ہے آپ کی پین کو ٹھیک کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کو کسی بھی قسم کا درد ہو رہا ہے باڈی میں سر میں کمر میں مسلز میں یا جوڑوں میں جوائنٹس میں یا کہیں پر بھی باڈی میں اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ یہ استعمال کروای جاتی ہے یہ تھے جو اس کے کچھ استعمالات جو کہ آہم کنڈیشن میں نہیں کیے جاتی یہ ایسی دوائی نہیں ہے جیسے ہم پین اڈول یوز کرتے ہیں یہ بلکل ویسی میڈیسن نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کو استعمال کروای جاتی ہے جو کہ ذرا سویر کنڈیشن میں ہوتے ہیں پین کی یا پھر جن لوگوں کو جو ہے وہ ریہاب میں رکھا جاتا ہے ان کو ڈرگز کی عادت ہٹوانی ہوتی ہے یا پھر ان کا پروپر ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہم ان کو استعمال کرواتے ہیں اور یہ سب کے لئے ایک جیسی نہیں ہوتی نہ ہی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے دو ٹیبلٹ کھانی تو آپ نے بھی دو کھانی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر بندے کی کنڈیشن کے حساب سے میڈیسن جو ہیں وہ پریسکرپشن میں ڈالی جاتی ہیں اس لئے آپ نے دوائی ہمیشہ پریسکرپشن کو فولو کرتے ہوئے کھانی ہیں اور اس طرح کے دوائیاں آپ کو بغیر پریسکرپشن کے نہیں دی جاتی ہیں کیونکہ یہ بہت نقصاندے ثابت ہو سکتی ہیں تو اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر اس کو پریسکرپ کرے گا تو اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اگر ہم جرنل بات کریں تو جرنل ہی آپ اس کو دن میں ایک تفاہی استعمال کروا سکتے ہیں کم سے کم اگر اس کی بات کی جائے ادر وائز جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہر مریض کے حساب سے یا ہر کلائنٹ یا ہر بندے کے کنڈیشن کے حساب سے جو ہے وہ اس کو استعمال کروای جائے گی جو بھی اس کی کنڈیشن ہوگی یا جتنی ڈوز اس کو لیے ریکوائیڈ ہوگی اس کو اتنی ہی استعمال کروای جاتی ہے خود سے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کچھ میڈیشن میں بتا چکی ہوں آپ نے کائنڈلی اس چیزوں کو ضرور فولو کرنا ہے ادر وائز آپ کو برے اثرات آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اثرات برے جو موزر اثرات ہیں یا سٹرائیڈ افیکٹس ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ کی بوڈی کے اوپر تو اس میں آپ کو ایک تو بے سکونی بے آرامی محسوس ہوگی آپ صحیح سے ریسٹ نہیں کر پائیں گے آپ جیسے ہم سکون سے اپنی نین پوری کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں بلکل ریلیکس ہوتے ہیں آپ ویسے بچین رہیں گے ہو سکتا ہے دوسرا آپ کا سٹرمیک ایریٹیٹ ہو سکتا ہے مطلب جتنی بھی یہ میڈیسنز ہوتی ہیں یہ زیادہ سر آپ کے سٹرمیک کو ایریٹیٹ کرتی ہیں اس میں آپ کو سٹرمیک ایریٹیشن میں آپ کو سیمپل سی بات ہے آپ کھانا کھائیں گے صحیح حضب نہیں ہوگا آلسر بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے میدے کی اندر جو جھلی بنی ہوتی ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے میدے کی وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں زخم بن سکتے ہیں اس کے علاوہ سینے میں جلن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس کو ہم ہارٹ بن بھی کہتے ہیں کھانے کے بعد عجیب جیب سا فیلنگ ہوگا بلوٹنگ ہو جائے گی پیٹ سویل ہو سکتا ہے گیس کے ایشیوز ہو سکتے ہیں وومٹنگ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں سکن میں ایچنگ ہو سکتی ہیں آپ کی مطلب آپ کو ہلکی پھل کے خارج محسوس ہو سکتی ہے پسینہ آ سکتا ہے ضرورت سے زیادہ ہی کانسٹیپیشن جیسے میں نے بتایا کہ سٹرمی کیریٹ ہو جائے گا تو آپ کا پکھانا صحیح سے خارج نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو بریتھنگ ایشیوز بھی کچھ لوگوں کو ہو سکتے ہیں سیکشوال پرابلمز بھی آ سکتی ہیں آپ کو سلیپ چینج ہو سکتی آپ کا سلیپک پیٹرن چینج ہو جائے گا مطلب آپ کو نید کا ایشیو ہو سکتا ہے ہیڈک سر بھاری رہ سکتا ہے آپ کا کچھ حد تک اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں مو جو ہے وہ آپ کا ڈرائے ہو سکتا ہے ڈرائے ماؤوث ہو سکتا ہے ویسے بھی آپ نے شاید نوٹس کیا اگر آپ بہت زیادہ دوائیاں استعمال کرتے ہوتے ہیں تو اٹومیٹکلی آپ کا جو مو ہوتا ہے اندر آپ کو ایسے زبان اور ڈرائے ڈرائے فیل ہونا شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ سکن جو ہے وہ کافی ریڈش ریڈش فیل ہو سکتی ہے گرمائش بہت محسوس ہوگی آپ کو بوڈی میں موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوں گے گس آئے گا ایریٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہیں گنودگی ہو سکتی ہے سرباری ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ اس طرح کی دوائیاں آپ نے نورملی یوز نہیں کرنی ایسا نہیں کہ آپ دکان پہ گئے آپ کو پین ہوئی آپ نے جا کے کا میتھڈون دے دو اور بس کھالو نو ایسا کچھ نہیں ہوتا اس طرح کی دوائیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر ہی یوز کرواتا ہے یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو جو بھی کچھ انفرمیٹیو چیزیں میرے پاس تھیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اگر کسی اور کو کچھ معلوم ہو تو وہ اپنا نولیج ضرور شیئر کریں میرے ساتھ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور میں لازٹ پھر بول دوں گی دمائیوں سے دور رہیں اس طرح کی ویڈیو جسٹ فور نالج ہوتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیار